بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی فہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنَا عَلَيْهَا عَفَامُ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَا زُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ قُلُّ مَنَا عَفَامُ فَبِيَيِّ عَلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَسِّبَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامِنَ آخر قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَكَتَّرَا سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا سُمَّ اَمَاتَهُ فَأَكْبَرَا سُمَّ اِزْعَشَاً اَنشَرَا سَدْقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ حَمْدُ سَنْعَ اور دُرُودِ مُصْتَفَةِ بَعَادِ قُرَانِ بَاقْدِ مُقْتَلِفِ دو مُقَامَاتِ اندروں چند آیات اللہ دے قرآن دیاں آپ حضراتِ سامنے میں تلاوت کیتیاں نے حضراتِ مُقْفَرَم رمضان المبارک دا آج ستاروں روزہ اور اس رمضان دا تیسرا جمعت المبارک ہے اور اس دیبات تقریباً صرف ایک جمعہ رمضان دے اندر اور آئے گا ہون تک اساں حاصل کی کی تیر اور بقیعہ اور بقیعہ رمضان دے اس حصے اندر سانوں حاصل کی کرنا چاہیے تے کیا قدیعہ اس بات تے غور کی تے جدوں مجموعی آلات دیکھنے ہیں تو پھر ایک کوئی دعا نکل دیئے میں دعا کرنا تُسھی آمین کہلو کہ ہون تک رمضان المبارک دے اندر اور واقعہ ہون والیاں سڑیاں ساریاں کمیاں کتائیاں تو اللہ پاک درگزر فرمال ہے آمین جو بقیعہ رمضان دے عیسیٰ ہے اس دے اندر اللہ پاک سانوں اپنی رضا اور رحمت دے وافر کوٹے اور وافر حصہ حاصل کرندی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں حضرات جو بھی انسان اس دنیا تے آئے اوہ ہمیشہ رینواز تے آیا ایک ایک نہ ایک دن اس نے اپنے رابد حضور جانا ہی جانا ہے تجدوں اے بات یقینی ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے اس دنیا تو در جانا ہے تو پھر اس بات دی سالوں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فانی دنیا تا سوچندی بجائے اسی اپنے آپنوں آخرتی فکر لگا لئے موت موت برحق ہے آج تک جتنی بھی انسان اس دنیا تے آئے کسی مذہب نال بھی نہ دا تعلق رہا حتی کہ مکہ دے کافر اور مشرق ہر چیز دا انکار کرنے والے ایک آلت اونہ بھی مان لئے کہ مر جانا ہے مرن وچ کوئی شک ہے مرن وچ شک اونہ بھی نہیں سی البتہ دوبارہ اٹھائے جان وچ اونہ نے ضرور شک کیتا ہے لیکن موت نال اقتلاف اونہ بھی نہیں کیتا جد کے بعد متفقہ ہے اور اٹل اور کڑوی حقیقت ہے کہ جس نو تسلیم کرن تو بغیر انسان دا گزارہ بھی نہیں اور چارہ بھی نہیں تو پھر اس موت دی تیاری سانو کرنی چاہیے دیئے ہاں ہاں اے ضرور سوچنا چاہیے دیئے کہ موت سانو اچھی آئے موت خاتمہ بلخیر ہوئے خاتمہ بل ایمان ہوئے اے فکریں جڑی کرنی چاہیے دیئے اے ایسی نہیں کر سکتے دعائیاں کھا کے انجیکشن لگا کے دریپا لگوا کے ہاں 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 بڑے بڑے لمبے کورس کر کے کوئی بندہ موت تو باج سکے جاں موت تو کی باج سکے کوئی باج سکتا کی کوئی باج نہیں سکتا تو پھر سوچیں پیدا کریئے کہ جدو سانو موت آئے تو پھر او موت اللہ دی رحمت بن کے آئے او موت رب دی طرف و نعمت بن کے آئے اے میرا اجداد گفتگودہ ٹاپک اور انوان ہے کہ موت اللہ دی رحمت کس بندے واسطے ہوئے اور اللہ دی نعمت کس بندے واسطے ہوئے اے موت بن جان دیئے آئیے ذرا توجہ فرمانا مولانا رومی ہکایاتِ رومی اندر رقم تراز نے او فرماندے نے کہ دنیا دے اُتے رین والے دی مثال اس طرح ہیں کہ جی میں کوئی بندہ ایک سفر تے نکلے ہے رستے اندر ایک ہوتل آگئے ہے اس ہوتل تے قیام کر دے تے وند ہے او دے بالے ٹوٹے نے او دا چھات خراوے او دیاں دیواراں خستہ ہالنے تے او کی کر دے ہائے مسافرے او دے چند منٹ واسے توجہ او دے چند منٹ واسے روحی ہے او نے او دے ہمیشہ بے نہیں رہنا تے او کی کر دے اے جی یہ دیاں دیواراں میں رانگ کرو آکے جاؤں آنگا اے تا چھات چیڑ ہے وہ بالے ہندی بجائے میں لائٹر کو آکے جاؤں آنگا اے نو چونہ کچھ کرو آکے جاؤں آنگا بہترین ایتا نظام بنا آکے جاؤں آنگا تے کہنے دے انہیں او تھے ہمیشہ رہنا ہاں ہمیشہ نیسو رہنا اسے طرح دنیاں دی مثال ہے کہ اے تے آئے ہاں ہمیشہ رہنا ہوا ستے آئے ہاں پھر ہاں لائٹر کو آ رہے ہیں میرا اے دے نہ لے اختلاف نہیں میں بات سمجھانا چاہنا ہوئے ہیں کہ جیڑا ہے ہی آرزی جی اکم میں انہوں آرزی سمجھ کے بزارہ کرنا چاہیے دے کون نہیں جانتا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مشیر خواہ سنو حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہوں کیڑی مجلس ہے کہ جیتے عثمان نے خرج کرن والی اخیر نہیں کیتی اور مثال نہیں قائم فرما دیتی لیکن قربان جہاں ہر مجلس سے سب تو آگے آگے یہ تو کہا رہا ہوں دیں نا کہا کوئی دیوہ اگر فال تو چل رہے ہیں اضافی چل رہے ہیں تو کار والے انہوں چڑکیا کر دے کہ اے تسی فال تو کیوں چلا رہا ہے جے انہوں اضافی کیوں چلا رہا ہے جے اسمان اللہ دے راہ اچھ دل کھول کے فیاضی دا اور جارہانہ ثبوت پیش کرنے والے ہو تے کارا کے اے صورتِ آل کیوں مدم ہو جندی ہے تے تسی ایس طرح دا انداز کیوں اپنا دے ہو فرما دینے جیڑا رابد راہ تے دیتا ہے او تے آخرتے اکاؤنٹے جمع کروالے ہیں تے اجڑا آپ استعمال کر رہے ہیں اے تا حساب دینا پہنے اس واسطے میں کوشش کرنا کہ جیتے گزارا ہوں دے اتھے گزارا کیتا جائے جتنا کٹ تو کٹ نعمتانو استعمال کیتا جائے کرنا چاہید ہے اے میں فکر دینا چاہنا ہے کہ اپنی آخرتہ ہار عمل او دا مطمئن نظر ہوئے تے آخرتے ساڑی نظر بھی ہوئے اور نتیجہ بھی آخرتے ہوئے لیکن افسوس کہ ساڑوں اگلے دیتے آخرت دی فکر لگی ہو تو انڈی آخرت دا کی بنے گا اپنی دنیا دی فکر لاحے کوئی ہے کہ ساڑھی دنیا جڑیوں سانوں کس طرح حاصل ہو سکتی ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا کہ موت کنہ لوگاں آستے اللہ دی رحمت صحابت اندھی ہے اے قرآن دا میں ستائیس و پارہ تے صورت الرحمن دے بچھو جاندہ یاد پر آوت کیتی ہیں پہلے اے سماد کل من علیہ فام و یبکا و جو رب گائے ذل جلال وال اکرام فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز دا نام انشان مٹنے والا ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے و یبکا و جو رب گائے و یبکا و جو رب گائے اگر باقی رہے ہیں تے توڑے راب دی ذات نے باقی رہے ہیں و یبکا و جو رب گائے ذل جلال وال اکرام اگر باقی رہے ہیں تے توڑے راب دی ذات نے باقی رہے ہیں اے تو پتہے لگائے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے صرف اللہ دی ذات نے باقی رہے ہیں او دے بعد اعلان کی ہوئے ہیں فرمایا فَبِعَيْا عَلَى رَبِّكُمَا تُو قَزِبَا فرمایا تُس ہی اپنے پرور دگھا دی کیڑی کیڑی نعمت نو جٹھلا ہوگے اے تھے دو چیزہ نو اللہ نے اپنی نعمت کرا پہلی تے او بات کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے یہ دے اندر انسان دی موت دی طرح بھی اشارہ ہے اور فرمایا اے اللہ دی بہت بڑی نعمت دے اور دوسرا اشارہ اے گیتا ہے کہ توڑے راب دی ذات نے باقی رہنا ہے پھر فرمایا تُس ہی اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمتہ انکار کرو گے اے تھے بھی پتائے لگا ہے کہ انسان واس دے موت بھی رحمت دے اور مالکِ قیناتی ذات بھی انسان واس دے رحمت دے دوسرا مقام ذرا سمات فرمائیے تریان بارا قرآن دا کھل گیا ہے اللہ فرما دینے کو تِلال انسان وما اکفر آئے من ای شیئن خلق آئے من مطفت ان خلقہ ہو فقدر آئے سم السبیل یسر آئے سم امات ہو فا اکبر ہو فرمایا انسان اللہ کو جائے کدیئے نئے نہیں سوچے آئے کہ آسان اس انسانوں پیدا کی میں کیتا ہے خلق تو بھی ادی یاد الفا ہے نالے فرمایا والا قد خلق نالے انسان آئے والا قد خلق نالے انسان آئے من سال سالینے من ہمائم مسنور انسانوں اسان گلی مٹی تو پیدا فرمایا ہے قرآن نے بارہ مقامات ذکر فرمایا ہے آسان انسانوں مٹی تو پیدا فرمایا ہے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے خلق تو بھی ادی یاد اور ایک مقام تیتے کمالی کر دیتا و تیر و زیتونے و توری سینین آئے و حازل بلدل امیر لا قد خلق نالے انسان آئے فی احسان تک بھی پنج قسمہ اٹھانی آئے پنج قسمہ اٹھان دے بادرہ فرما دے نے احسان انسان احسان تکلیق فرمایا ہے فی احسان تکبیم بنایا ہے انسان تیری پدیش دیا واریاں ہیں اللہ ذوالجلال نے تینوں بنایا ہے اے بیرابدی بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری یہ کہو گے کہ اے باتیں سمجھا رہی ہے کہ انسان تی پدیش انسان تا وجود ہے اللہ دی خاص رحمت اور اس دی خاص آتا ہے لیکن اگلی بات ہے سممہ ماتا ہو فا اکبر ہوئے احسان تیلو موت دیتی ہے تیرے دے احسان فرما دیتا ہے احسان تیلو قبر دیتی ہے تیرے دے احسان فرما دیتا ہے یعنی موت اور قبر بھی اللہ دی رحمت اور اللہ دی نعمل کئیاں لوگاں واسط ثابت ہو جاندی ہے اور آئیے توجہ فرمانا ہے میرے توڑے باگ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب باندھا تذکرہ بھی فرمایا ہے آپ فرما دینے کہ جیڑا باندھا ہے ہر نماز دے بعد آیت القرصی پڑ دے کی پڑ دے آئیت القرصی تلاوت کردھا ہے ہر نماز دے بعد آئیت القرصی دا فرد کردھا ہے فرمایا او دے درمیان تے جنت دے درمیان اگر فاضل ہے تے او دی موت فاضل ہے جنوں فوت ہوئے گا شدہ اللہ دے جنت میں جدہ گل کردھتا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام میں راج دے تشریف لے گئے میرے آقا نے جنوں جنت دی سیر کی تھی مقام محمود تے آقا جلوہ افروض میں تے آقا علیہ السلام جبریل فرما دینے شروعنے ہو اے او جگو ہے کہ جڑی اللہ تو انہوں عطا کرنے والے آقا فرما دینے میں عرض کی تھی جبریل پیارے تے میں ہونے یہ دے بچ تاخل ہو جانا تے میں ہونے ہی نہ تاخل ہو جانا جبریل کن لگے نہیں سونے ہو آجے تو آٹی دنیا تھی زندگی کو جب باقی ہے جی دوں تو آٹی او زندگی دے ایام اور او سفر زندگی پورا ہو جائے گا اس لے بعد اللہ توانو اس مقام محمود تے فیض یہ آپ فرما دین گے پتہ ہے لگا کہ کئی لوگاں واسدے اے جیڑی دنیا تھی زندگی ہے وہ قید خانہ بن جان دی ہے اد دنیا سے جنول مومن ہے دنیا مومن واسد قید خانہ ہے ایک مسیبت جڑی آجے ٹلی نہیں تے دوسری سامنے تیار کھڑی ہے ایک مسیبت تو آجے جان چھٹی نہیں تے دوسری مسیبت سامنے کھڑی ہے اے دنیا مومن واسدے قید خانہ جی بن جان دی ہے تے کافر واسدے اے جنت بن جان دی ہے کافر سمجھ دے کہ ات ہی ہے جو کچھ ہے میں کمالہ آئیں اے تم دیا اسیچا میرے واسدے ہمیشہ ہمیشہ بنیا ہوئی آنے لیکن نا نا اے زندگی دنیا دی زندگانے اگر جنت بن گئی ہے تے او کافر واسدے اگر اے دنیا دی زندگی قید خانہ ہے تے او مومن واسدے مومن و شکون ہے وزیر آزم صاحب دے مطابق اگر مل دے اور میرے نبیل اسلام دے فرمان دے مطابق اگر مومن و شکون ملے گا تے او کبر ویچ جا کے ملے گا آئیے ذرا توجہ فرمانا دے گا اور کر دے جانا ہے کونوں خوش نصیب جناز موت رحمت پیغام لے کے ہم دیئے آئیے ذرا توجہ فرمانا ہے اے دے بعد تو ہم اسمجھ بخوبی آگئی ہے کہ دنیا تے بند آئے ہے واللہ دی رحمتیں اے دی وضاحت ایک آئے ذرا اور سمات فرما لو فرمایا والا قد خلقنا لے انساناں من سلالت مرتیر سمہ جالنا غو نطفہ تن فی قرار مکین سمہ خلقنا نطفہ تالا قطن فقلقنا لے انساناں فقلقنا لے انساناں فقلقنا لے انساناں سمہ انشاناں خلقن آخر فتح بارک اللہ ہو احسن الخالقین رب العالمین دے قرآن نے وضاحت فرما دی تھی دا ترجمہ انجھ کر کے سن لو کہ مٹی کولوں پانی بنے اے نا سارے پراس سوچوں گزار کے رب نے تینوں بنایا ہے مٹی کولوں پانی بنے ہو پھر جوکتے جوکوں بوٹی وقتم آئین بیچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی پھر بچا بن گے جاگتے آگے ہوں ہون بنی پھریں لنگوٹی پھر شیر جواناں موڑ بڑڑا ہو گے ہوں نہ ٹور سکے بین سوٹی جو سکیاں سپ بول گیا تینوں تیری سوک گئی گردن موٹی اے دنیا دے زائع کر لیا بندے آئے رب اکبہ کرے نہ کھوٹی انہ ساری انگلان دے بادہ آوازوں دیئے فتح بھارک اللہ ہو انسان الخالقی فرمایا انسان تینوں سائنہ سارے پراسدگی جو گزار گے پیدا کی دے ایسا ڈا بہت بڑا ایسا نے ان موت انسان واستے کی میرا حمد بن جان دیئے فرمایا سمہ ہم آتا ہو فا اکبار ہو انسانہ سا تینوں موت دیتی تے تیرے تے احسان کر دیتا ہے خائیے توجہ فرمانا ہے آجے تے تے تُو جوانے نائے تُو اے سمجھنا ہے کہ پتا نہیں سارے محلے دی باغ دوڑتے لوگ آم میرے اکھی لے دے ہاتھ اندرے آجے تے تے تُو پیر مارنے تے ترتی لجندی ہے آجے تے تیری آواز تے لوگ سارے دردے مارے اپنے کرونے نکل دے آجے تے تے تُو شیرانوں ہینا تھو بالین ہے آجے تُو سمجھنا ہے کہ میں بڑا آکڑ کھا ہوں لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ اے بابا لاتھی ٹیکن تے مجبور ہو جند ہے پھر آخر رفتہ رفتہ اے چار پائی تے لیڑ گئے ہیں اے چار پائی تے پی آ ہوئے ہیں اپنے سارے جسم دی موت ہی کٹھی کر کے ایک گلاس بانی دا مانگ دا پی آئے اے دے پوترے دوترے کول کھڑے اے دیا نکنا اتار دینے تے اے دے تے ہس دینے اے اوج دے تھا اوج دے تو سارے لوگ نس جایا کر دے آج چھوٹے چھوٹے بچے اودیاں نکلا اتار رہے ہیں اور اے دے پوتر مسیدے آ کے مولوی صاحب نو کہندے مولانا دعا کرو اللہ ساٹھے بابی واسے اسانیاں پیدا کر دے زبان نو تے نہیں کہہ سکتے کہ دعا کرو اللہ بابی نو اٹھا لے اشارے نالی دعاں کرون دے کہ مولانا دعا کرو اللہ ساٹھے بابی واسے اسانیاں پیدا کر دے یار تیری رفیق ہے حیات جیڑی محمد تے بول بولنے والی اوہ بھی لوگ چھپکے دعاں کر دیئے آنڈی گوانڈی تیری حالت تے ترس کھان دینے اور لوگ آنڈی اچھا ڈیار تو آپ ہی تے کہہ رہے ہیں ہنے جی تو پچے تیرا مزا کو ڈان دینے تو آپ ہی تے کہہ رہے ہیں ہنے اللہ سونے آئے میں نو زیادہ آز نیش ویچھ نہ رکھے میرے پردے کجلے نینی پرینی لے جا کی صدا محتاج نہ کریں تو آپ ہی تے کہہ رہے ہیں ہنے اوہ میرے بندے اس حالت تے چھے میں تے نو موت نہ دیندہ تے تیرا کی بندہ اس حالت ویچھ میں تے نو موت دے کے تیرے تے احسان کر دیتا ہے میرا احسان ہے کہ میں تے نو موت دے دیتی ہے اور تے نو قبر دیتی ہے اے بھی تے میرا احسان ہے نا توجہ فرمانا ہے اے قبر کی بھی مالک دا احسان بن جان دی ہے پتا جے نا دنیا والے بھی ایک اندینے کہ قبر تے کفر نصیبان والیاں نو ملیا کر دائے تے جان دے جنا ہے اے تے بار کسے جانوردی ڈیڈ باڈی پائی ہوئے کسے جانوردی میت پائی ہوئے تے کئی کئی ایک ڈان تک بدبو پھیل جان دی ہے کونوں گزرن والے تقریم محسوس کر دے اپنا چیرہ کاج کے تے ٹاک کے گزر جان دینے آپ نے آپنوں سیف کر کے گزر جان دینے کدرے اس مردار دے اس میتی بدبو ساڑے تک نہ پہن جائے اے میرے بندے تے نو قبر دے کے تیریاں بدبو ہواں کاج لیاں اے قبر میرا ایسانے اے قبر اندر جسا سزا والا جو معاملہ میرا تیرا ہو رہے ہے تو میں بے کان یا تو جانے میرے تیرے تو علاوہ کوئی نہ جانے اے قبر دے اندر گناہ وان دیوا جاتوں تیرا پیٹ پھٹ جائے تے کسے نو پتہ نہ لگے اے سارے معاملے نو مخفی تے سیو رکھے ہے تے پوشیدہ رکھے ہے اوہ تے نو موت دیتی ہے تیرے تے ایسان کی تے تے نو قبر بھی دے کے میں رب نے تیرے تے ایسان فرما دیتا ہے کبر بھی میرا ایسان ہے اور موت بھی میرا ایسان ہے لیکن ایسان کی نابندیاں واسطے موت بن رہی ہے آئیے قرآن دا چود وہاں پارا کھول لیئے اللہ زیدنا ہے تاتا وفاہم الملائے کا تو تیبین اللہ زیدنا ہے تاتا وفاہم الملائے کا تو تیبین یکولون سلامن علیکم دخل الجنتا بما گنتم تامدون رب العالمین دے فرشتے انہاں نیک لوگاں کل اچھیاں شکلاں لے کے آ رہے اور اچھے لباس لے کے آ رہے اور کشبودہ لباس لے کے تے اللہ دے فرشتے انہاں دے سب نے آگے بتا کی کہیں دے کہیں دے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم انہاں سلام علیکم سلام علیکم انہاں ماری وجہ تو راب تو اٹھے بارے جنتا فیصلہ فرما چکے نے اگرچہ ایک ایک الگ مسئلہ ہے بابا ہوئے وڈیرا ہوئے یا کوئی نوچوان ہوئے جدو موت واقع ہو جندی ہے او دے قریب اٹھے جڑے او دے اپنے عزیزو اکھارے ہوئے او سارے اس باب دیاں اپنے باپ دیاں او صاحب کا محبتن یاد کر دے او دھنال بیٹے ہوئے اپنے ایام سارے او گزرے ہوئے یاد کر دے ایک ایک محبت او دا انداز چیتے کر دے اور او ساری اگلہ درہ درہ کے رندے ہندے نے کہوں گے اے فیصلہ خداوت دیئے کہ کل من علیہ فان کدرے آوازوں دیئے کلوں نفسیں ذائقات الموتیں وَنَا بُلُو کُم بِ شَرِ وَلْ خَيْرِ فِتْنَا وَئِ لَيْنَا تُرْ جَاؤُ فرمایا ہر جان مودہ ساکا چاک کے رن کسے نو بھی موت استثناء حاصل کسے نو بھی موت استثناء حاصل نہیں کوئی بھی ایسا بندہ بشر نہیں جی دے تے موت نا آونی ہوئے ہرے ایکنے لکمیں اجل بننا ہی بننا ہے ہرے ایکنے موت موہ چے جانا ہی جانا ہے تے ایک بابا پتہ نہیں بڑی پیاری جی گل کر دے تے انجھ کر کے انہیں جوڑ جوڑے نہیں تے کی اندین اندہ پا میں زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی کسے رہنا نئی اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی اے ہر روز جنازے پڑھنے آئے ہر روز جنازے پڑھنے آئے سن جان والے سمجھا رہے نے کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا ہر پتر آدم دا راہی اے کسے رہنا نئی اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی اے پا میں زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی ایک روز جدائی جدائی اے ماں باپ تم بچڑے کھولیں دی اولاد نو موت یتیم کرے یاران تو یارن کھیڑ دیئے یاران تو یارن کھیڑ دیئے بہنا تو کھولیں بائی اے اس موت نے تخت اطلا کے شاہان تخت دادار گیتاں کرمان نہ دولت شاہیدہ ہر وقت خدا دی شاہیئے کسے رہنا نہیں اس دنیا دے اے دنیا یار پر آئیئے پاویں زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی ایک روز جدائی جدائی اے غل مک دے مکا جاں آن دینے میری تیری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑیا موت نبی آنو نہیں چھوڑیا موت نبی آنو کتھے لکھے ہیں فرمایا ہم کن تمہیں شہدہ آئے ایز ہزارہ یاکوبل موت رابدہ ایک نبی ہے تے اپنے شیرہ مر گئے بارہ پترانو اپنے سامنے بٹھائے ہیں تے اپنے پتران کو نو اے سوال کر دہتے بیلا کیڑا فرمایا ایز ہزارہ یاکوبل موتو جے دو یاکوبل اسلام موتہ بیلا قریبان پہنچے ہیں اس ویلے دیاں گلہ قرآن وہ لوگاں تک پہچا دیتیاں ہیں پتہ کی اند ہے جس ویلے سالوں سو جدا کچھ نہیں جے بڑا بھی کوئی حواس کیم والا ہوئے تے وہ پتہ کی اند ہے میرے اوہ پتروں اے دکانہ فلان دکان تو لیل ہے فلان مکان تو لیل ہے اس ویلے دیاں پاتاں رابدہ نبی بیا کر دے تے کہن دے مانتا بودو نمی مبادی میرے پتروں دسو عبادت میرے تو باد کی دی کروگے تے پتروں پتہ کی جواب دیتے ہون جڑی بابے دی تعلیمیں اوہ ہون بولن لگی اے دے پتہ کی ساری زندگی پڑھا پڑھا کے پڑھا پڑھا کے تے جڑا بابا مزدوریاں کر کے جدوں آگری ہون دے پتھر بابے نو کوس دے رہن دے نے بابا ہوتا نمینے لہن دے اے دوڑ جان دے اے اببا توں دے ساری زندگی تے نو تلیمیں کوئی نہیں اببا تے نو بندیاں چھ بیندہ پتہ ہی نہیں لگا اے تعلیموں ہو دے جڑی واپس تیرے تے اثر کرے تے تیرا تل باغ باغ ہو جائے پوچھنے میرے پتروں میرے تو باد عبادت کی دی کروگے اندین نابود الہ کا پھر کہلو سبحان اللہ اندین نابود الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و عیسیٰ کا الہ وعدہ ترجمہ ترجمہ سن لے ترجمہ آندے پتہ گینے ہے ذات واحد عبادت کے لائک ہے ذات واحد عبادت کے لائک دل اور زبان کی شہادت کے لائک آندے نے ابباجی بھلا اے بھی کوئی سوال کوئی زیادہ اوک ہے ایک کوئی تے زادے جنہوں تشیدے توڑے اباو اجداد پوچھنے رہاو عبادت او اھا اے humble اوہ اکلا الہ کے جیدے تو اہلہوک کوئی مابود برحگ ہو سکدا مابود برحگ ہوتے تو آدہا ہو بھلا quienes خیر جو بات میں کہنا چاہنا ہے کے میری تیری کیا ہے ایسیت ہے نہیں چھوڑے اب موت نبیانوں ہوئی ریلت کر گئے دنیا تو جی دی شان رب سب تم بتائیے پہویں زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائیے ایک روز جدائی جدائیے آئیے توجہ فرمانا حالات پہویں پیچھے اس پراندے ہی بن جندے ہیں جی تو پتہ نہ ہے دنیا تو کوئی جان لگ دے تے اپنیاں مرضیاں نالتے نہیں جندہ ولہ اپنیاں مرضیاں نال جان دے دل بھی کدا کر دے حالات پیچھے دے ایسے تراندے ہو جندے نے بی بی جی ڈی ساری زندگی تیرے نامیں لگا کے بیٹھیے ہوویر ہو رہی ہے تے کرڑا رہی ہے تے ترلے پا رہی ہے اور جی ڈے چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نو تو لاد لڑاندہ رہے ہیں آنے میں نو ایک بابا اور اشارہ پیا کر دے تے انجھ کر کے ان ساریاں باتھا نو سمیڑ دے بیار گھنڈہ جدوں چاپی امر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی جدوں چاپی امر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی تیرے کم مولے کے وچے رہ جانی او تیرے کوٹ امید آن دے ٹے جانی تے نبزارین حکیماں تے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی شینے وچے ٹھوک جانی جدوں چاپی امر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی تے آسنجے میں غلطے مار دیاں چھڑنے نی اوے اچھے اچھے محلہ میں چاراں کھرن والے آئے کدی کبر دیاں تیر کوٹھرینو بھی یاد کریا کر ریشم تے نرم تے گرم بسریان تے نرم تے گرم گدیاں تے حرام کرنے والے کدی کبر دیاں بھی چھوڑاں اس مٹینو بھی یاد کر لیا کر سنجے میں غلطے ماریاں اوہ چھڑنے نی چندے بیچ اجاڑاں جا گڑنے نی اوہ دودھ مکنی پلےوں پلواناں اوہ تاک ملکانوں جب سک جانی جدو جب بھی عمر دی مک جانی کڑی چل دی چل دی رک جانی جیری بیوی تیرے سیرتے کلول کرے اوہ جاوے صد کے تے مٹھے مٹھے بول کرے اجے تُجھ یہوں میں تے صد کے واریاں جان دی ہے جاوے صد کے تے مٹھے مٹھے بول کرے اجے لاش نووے ہگے ڈھرن لگی روندی دھی ہاں کھاں بھی چھوڑ ہینج سک جانی جے توجہ ہوئے بابیں نکلے جا نکال کے رکھ دیتا ہے ہندہ جیری مل مل محمل ول تھوکتی اوہ سونے چاندی نو لا کے پران سوٹتی جنہوں زے وردہ ڈزین پسند کوئی نہیں ہوندہ جیری سال ہا سال نوانڈ زین بنوانے والی جنہوں مل مل محمل دے کپڑے پسند نہیں ہوندے آج سورتے حالے وے جے لوکان دے لگتے پرانے بانتے مجبور ہو گئی ہے جیری مل مل محمل ول تھوکتی سونے چاندی نو لا کے پران سوٹتی آج لیران حال فقیران دے آج لیران حال فقیران دے روندی دیاں اے اکھاوی چوہیں جس سکھ جانی تے جیڑے بچیاں نو لاٹ لٹاؤں داریوں اوہ سونے کپڑے تو لیران حال فقیران دے آج لیران حال فقیران دے بچے چھو رول دینی تک دیر نہ رب تھی اوک جانی ایک اور گل گر دیں آج لیران حال فقیران دے آج لیران حال فقیران دے لیران حال فقیران حال فقیران دے لیران چوک دہنی دہی مک جانی آہ سو ٹوٹ جانی لوکاندیاں ریڈیاں تے جا کے کئی کئی دیر تکھلو تے رہن دے کہ خورے پائی سانو ویسا ہی کچھ چیز دے دے یار میں تیروں یاد دہانی واس ایک بات کرن لگاں اے سردیاں دا موسم گزری ہے پتا جن رات بارہ بارہ بجے تک گلیاں ویچ گرمان دیاں دیاں آوازاں سب بنا دوں دیاں قدی اپنے بچیاں تے کمبل دین دیاں سب بھی بیو جاتھو نہ تے دو دو کمبل دین قدی تیسری منزل تو چاہتی ماریا کر اے تھلے جیڑا بچھا اے کولر جیاں پکڑے آئے گرمان دے پیاں بیچ دے آخرے بھی تے کسے دائی بیٹھایاں آخرے چھوٹی عمرے چھو انہوں کارو بارتے مزدوری کرن تے کنے آمادہ کھار دیتے ہیں یار پٹرول پمتے جائے اے تیرے سم نے پھلان دے ہار لے کے داؤڑ کے جیڑے بچے تیرے سم نے آجندے اور تیرے سم نے ہتھ بن کے عرضہ کرتے ہیں چاہچو ایک ہار لیلو سویر دا کسے نہیں گری دیا یار پتہ دے کرے اگر آخر کن مجبوریاں تو بچے مزدوریاں کرن دہنے کسے اشارے تے رکے تیری گاڑی تی سکرین تے پانی سٹ کے جو گاڑی تیری ساوکار رہنے آخروں بھی تے کسے دا جگردہ ٹکڑانے نہ دور نہ جا اے کسے محلے اندر کسے گری اندر چکر لگے جتے سن فے نازک ٹوٹی کھٹیا دے ہوتے سمانے سٹیشنری رکھ کے بیٹھی ہو دے کل کو سستے دا موک لینواز دے تیار کوئی نہیں اے حالات ہو نہ دے شروع تو تو نہیں سنس ہو نہ دے یتیمی نے آلا تو نہ نو دکھا دی تینے ہاں ہاں آلا ایک ایسے یتیم نہ تیری ملاقات کرا ہوا ہے اے کلادی دار سنگھ دے مین بزار اندر میں بیٹھا کوئی دو چار سال پہلے تھی گل اے ہوئی ایام جو ہن گزر رہنے عید قریب قریب ہیں اے پوری دنیا دے لوگاں تک میرا اے پیغام پہنچ رہا ہے اے یارو اتنے فلاسفر نہ بنیا کرو اے نہ یتیمہ لیٹی تحقیق تصدیق نہ کریا کرو ہاں میں دساں میں اس یتیم دہ تینوں تارف کرو ہواں اے کلادی دار سنگھ دے حالک بستی نواں پینڈے او تھوں دارین والا تقریباً گیارہ سالہ پچھا ہے چانورگاں مکڑا راتِ گیارہ بجے نے بزار دے اندر جا رہے ہیں میرے نالک دوست نے ایسی ہوتل دے بیٹھے آئیں تے جنابے بچہ ہیں ج گزرے ہیں نظرہ مار دا گزر جاندے ہیں پھر واپسی گزر دے نظرہ مار کے گزر جاندے ہیں یہ دو تین تو چار ورہ گزرے آئیں میں سمجھیا شاید اس بچے نو بھوک لگیئے میں واضح تھی ہی طرح بیٹھے با سن او کی گلے چک کر کے ان لگاندہ پھین ہے بیٹھے کھانا کھانا ہی اندھے نہیں چاچو جان کھانا نہیں کھانا بلکہ میں نو راشن دی ضرورت ہے تے میں کیا بیٹھے یا گیا کہ کیا کہ انہی دھندہ چاچو جی صرف چڑکان دو ڈردائی قریب نہیں آ رہے ہیں یتیم تیرے قریب نہیں آندہ وجہ کیے اسا انہوں چھڑک دینا ہے کسے دا سیریس ہو کے حالات قدی معلوم کر میں کہاو بیٹا بیٹھ جا انہوں میں اپنے قریب بٹھا ہے میں توڑے گوش گزار جو بات کرنا چھانا جو پیغام دینا چھانا ہے میں کہاو بیٹے رات رو گیارہ بجے ہوئے نے اے حالات اتنے خرائے تو ایز رات دے گیارہ بجے باہر کیوں چکر لگانا ہے کہندہ چاچو راشن دی ضرورت ہے کار کھان وہاں سے راشن کوئی نہیں تے میں جویں ساڑھی ایک مزاج دیکھا دا تے میں کہاو راشن تے تو اڈے کار بڑا سار ہے اے اہم ہی جان کے نہ راشن منگی جایا کر جویں اسی کہنے آئے اور انہوں مزاگ دی شکل دے لینے آئے میرے کل فقیر نے سوال کی تا جویں اسی کہنے آئے فقیر نے سوال کی تا کہ میاں ساں کہ اللہ دینا تے دے دے ہو تے میں آکھیا لیا سو دا بکایا نبے منوں دے دے انہیں نبے کٹے تے میں آکھیا پہ جو ہوتے کھایا اے مزاگ دی بات نہیں اے خدارہ اپنی اینک اتار کے آج حافظ شباز دیا نگ لگا کے دیکھنا آج میری نظر نل دیکھنا کہ اے نیتی مانو کس نظر نل دیکھنا چاہی رہا ہے میں کہا راشن تے توڑے کھار موجود ہے وہ بچہ تھوڑا دیا ڈر جیا جھند ہے ان بے بسیدے انسوسن میں رہ نہ سکیا اس بچے نوں میں اپنے سینے نہ لگایا میں کہا بیٹے یہ جڑی تے ہی ضرورت ہے میں انہوں سمجھ سکنا تو بیان کر تے رون دیا ہوں یہاں ششک دی ہوئی آواز رل ایک چملہ جو آج بھی میرے دل دھماگ دی رگ آندر چل رہے آئے بچہ کہن لگا جا چو جان اید قریب ہے چھوٹی بہنہ دی چوتھی لینے لالے کپڑے لینے میں جدو کپڑے جوتھی کہیں نہ تے پیسے کوئی نہیں دین دا راشنواس لوگ پیسے دے تھے دینے یار اے بھی تے اجڑے روپئیاں روپئیاں اکٹھا کا رہنے اینا کوٹھیاں تے نہیں نہ پا لہنیاں اینا رو تے لگیاں فلاس ورنہ بن جایا کر بلکہ حالات معلوم کریا کر آخر کس وجہ تو ہے راتانوں اے گنیاں دا چکر لگا رہا ہے آخر دوستو اینا یہ تیمہ دے آنسو کون پونجے گا انہا یہ ذرا واپس پلٹی ہے یہ موتیں باہر کیم موتیں تینوں جدو اگلے سفر دے جانا پوے تیو تے تیرا سیسرا رب العالمین دہائے ہوئے رب دے فریشتے آ رہنے کہندے ہونے یار ایتو ہن نفس المتمعن ایک این اے متمعن روئے یا ایتو ہن نفس المتمعن اے متمعن روئے ارجے ای الہ رب کی راضیت مرضیہ آ تیرا رب تینوں اپنی رضا اور خوشنو دیدی طرف بلا رہے ہیں تیرے تیرا راضی فرمائے اے بندہ کبھر اندر ہو انہوں اتار دیتا جاند ہے فریشتے آ کے سوال کردے نے من رب کا ما دینوں کا من نبیوں کا فرمائے مُسِلَتْ لَهُ شَمْسُ عِنْدَ غُرُوبِ هَا اے تے سامنے انج لگ دے جمیں سورج دوپنڈے ہیں سورج غُرُوب ہوندے قریبے تے اے پتا کیند ہے اندہ ہو یار منو سوالہ ویچ نہ اُلجائی رکھو پیچھے ہو جو میری اثر دی نماز دا وقت جاندہ پے آئے اگر اے فکریں دنیا تے ہونگی ہیں نا تے کبر اندر بھی یہ ہوئی فکر ہوئی گی تے کہے گا پیچھے ہو جاؤ میں نوں پہلے نماز ادا کرن دیو جو کہنگے من رب کا او تیرا رب کونے داستے دے او سوالان دے جواب دے او بابا کی بیا کہنے کہن دے ہوئے پیچھے ہو جاؤ میری نماز جاندھی پہی ہے نماز دے وقت دے ہوں دیا میں کسے پرونے دیوی نہیں سانسندہ نماز دے وقت دے آئے ہے کدھی ایسا معاملہ بنیاں نماز دا وقت ہو گیا ہے تے میں کسے گاک دیوی نہیں سانسندہ جیتے ایسا بنے ہیں تے پھر اُتھے کہوے گا پیچھے ہو جاؤ میں نوں پہلے نماز پڑھن دے ہو او کہنگے سوالان دے جواب دے او پہے گا کہے گا نماز پڑھن نہ پڑھن گا جواب بات بچ دے آنگا تے ایسا کچھ نصیبے رب والو آواز آئے گی او میرے فرشتیوں اے اپنا ہی ہے اے نوں چھوڑ دے ہو ایک حدیث مطابق رب فرشتیاں نوں کہنگے اور میرا تخیلیں کہنگے رب کہنگے ہو پیچھے ہو جاؤ سارے پتے ہٹا کے اج میں رب نو اے دنال آپ کلاب کر لین دے ہو رب آواز دے کے کہنگے نمکہ نومہ تلو روس اور میرے پیارے بندے میری فرما پرداری تھی زندگی گزار کے آنے والے تو اینج سو جا جویں دلند سو جا دی قیامت والے دن تے نوں میں اٹھا ہواں گا تے تیرا پروردگار آپ اٹھا ہواں گا اور اے دے مردیں اثار اے دے واسطے موت اور قبر رحمت کی میں بن گئی فرمایا وفتہو لہو بابا من الجنہ وفریشو لہو فراشم من الجنہ والبشوہو لباسم من الجنہ اینو لباس جننتا بوا دیو اے دے تھلے بچھوڑا بھی جننتا بچھا دیو تے جننت والوں ایک دروازہ بھی یہ دروازہ کھول دیتا جائے اور اے دی کبرنو تحت نگا وسیع کر دیتا جائے ایک عمل میں ابتدار تو دسے ہے کہ ایک عمل ہے کہ بندہ ہر نماز دے بعد آیت القرصی پڑھ دے کی پڑھ دے آیت القرصی اور دوسرا عمل اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت اندر دو عرفی عدیس سنو دے بات رو ختم کریے حضرتِ حارسہ بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت عمر وڈیری ہو گئی باعت دروازے تھے اگر کوئی سائے لوندہ تھے حضرتِ حارسہ نے اندروں اپنے کمرے بچھو باعت دروازے تک رسی بننی ہوئی سی تیجی تو کوئی سائے لندہ نا حضرتِ حارسہ خود آپ اے رسیدِ سہارے سہارے باہر دروازے تک جان دے کسے پوچھے آ بابا ایڈی مشکت کرن دی ضرورت کیوں ہیں بچے جو ہیں اے پوتے تو تینے نہت پیج دیا کرو بابا کہیں دے کہیں دے میں آمنا دلال تو کولو سنے ہیں کہ جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال صدقہ کر دے اللہ انہوں بری موت کو انہوں محفوظ فرمائے لیں دے اے ماہِ سیامیے اور شہر المواسات بھی انہوں کیا گیا ہے کہ مارے آندہ احساس کرندہ مہین ہے میرے نبی دے کول سائر اندیس جابا فرمائے لیں کہ آپ علیہ السلام رمضان اندر کسے سائر لوگ کدھی خالی بھی سن موت دے ایک ایک نماز میں لیں اجیبے انصورت حالے ہر نماز میں لیں ایک ایک نہیں دو دو تین تین میں صدیر آ جاندے سانو سوڑے ہاں نہیں پیانا چاہیدہ بلکہ جو ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے انہوں نے تعاون کرنا چاہیدہ ہے تو خیر اے ایک مسئلہ کہ جنہوں بندہ اللہ درستے اندر صدقہ کر دے اور دوسرا آیت جو کوئی سیدھی تراوت یقینی بناند ہے تو اللہ علیہ موت اچھی عطا کر دیں باقی انشاءاللہ پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کتاب و سنت مطابق آپ نے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمان وآخر دعوانا ان الحمدللہ وآلہ